اسلام علیکم فرینز کیسے آپ ساتھ میں ہوں شیف سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شیف سلیم فوڈ سیکریٹس آج میں آپ کے لئے لے گئے ہوں ملائی رول کی ریسپ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے تو آئیں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈوپ اس بریڈ لی ہے اس کی سیڈیں کاٹ لیں گے اس کی چاروں سیڈوں سے سیڈیں کاٹ لینی ہے یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے ہم نے جتنے رول بنانے ہوں گے اس حساب سے ہم بریڈ کی سیڈیں کاٹ لیں گے اگر اس ریسپی کے مطابق آپ ڈیزرڈ بنائیں گے تو یقین مانئے آپ کی ریسپی کو لائک کیے بنا لوگ رہ ہی نہیں سکیں گے آپ جو سیڈیں بچی ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا بلکہ ان کو ڈرائی کر کے بریڈ کرام وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا بریڈ کرام بنتا ہے ان سے تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کے طرف سب سے پہلے ون کپ دودھ لی ہے اس کو ایک پلیٹ میں ایڈ کر دیں گے ایسی پلیٹ میں ایڈ کرنا ہے تاکہ بریڈ بغیرہ کی جو سلائس ہیں وہ آرام سے ڈیپ ہو جائیں بریڈ کی جو سائیڈیں ہیں ون سیکنڈ کے لیے ڈیپ کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی ورنہ بلکل نرام ہو جائے گی بریڈ کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے تاکہ ملک جو ایروڈیوز ہو جائے اب ایک بول لیں گے اس میں بلائی کریم ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس گھر پر ملائی ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ونیلہ ایسنس یوز کر دیں گے 3-4 ڈروپس ایڈ کر دیں گے اس سے بہت ہی اچھا فلیور نکل آتا ہے ہاف کپ ایسے سکریم شوگر ایڈ کر دیں گے یہ شوگر آپ گھر پر گرائنڈ کر کے بھی بنا سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائیکن سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائیکن سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمیٹ دے دیں اب یہاں پہ ہلکا سا ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلرہ ہے دیکھنے سے ہی بہت مزیدار لگ رہا ہے اب سپون کی مدد سے بریڈ کے اوپر لگا دیں گے آپ چاہیں تو ڈی فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں تک اسکریم کی طرح گاڑا ہو جائے تو اور بھی اچھا لگے گا بریڈ کو رول کی شکل میں رول کر لینا ہے رول کی جو دونوں سیڈے ہیں وہ فیل کر لیں گے اس ریسپی سے بنائیں گے تو یقین مانیاں آپ کے رول بہت ہی مزے کے بنیں گے اور موہ میں جاتے ہی گھول جائیں گے اب یہاں پہ کوکونٹ پورٹر لیں گے اور اس کے اوپر سٹاف کر لیں گے اب رول کے اوپر سٹاف کر لینا ہے کوکونٹ پورٹر اب یہاں پہ ایک خوبصورت سے پلیٹر میں ریکھ دیں گے اب سیم اسی پروسس کے ساتھ دوسرا رول ٹرائی کریں گے ماشاءاللہ ہمارے رول جو ہے ریڈی ہو جکے ہیں اس کے اوپر میں نے بیدام اور کاجو کی گارنش کر دیئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کریمی اور مزے دار بنے ہیں یہ ملائی رول اتنے مزے کے ہیں کہ آپ کے موہ میں جاتے ہی گھول جائیں گے آپ چاہیں تو ڈرائی نٹس وغیرہ کی گارنش کر سکتے ہیں فروٹس وغیرہ کی بھی گارنش کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایویلیبل ہے رولز کی سیڈوں پر اسٹوبری سیڈپ لگا دیئے تاکہ اور بھی اچھے نظر آئیں